کرنے کی کوشش کی جائے تو اس وقت جتنی موجودہ شیاسی جماعتیں ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ گاغم گلوچ کرتی تھی تو وہ جب بھی کسی ایک کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتی ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم کتنے حریفوں کو ہراتے ہوئے اختیار کی کرسی کے قریب آج ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تین رافٹ بن رہے ہیں آئینی ترامین کے یہ چار رافٹ آئینی ترامین کے بن رہے ہیں تو اس میں ہر ایک کا مطمئن نظر صرف ایک ہے کہ کس طریقے سے میں تین کو زیر کر کے اور استدار کی کرسی کے قریب آج ہوں اگر مولانا فضل الرحمن کر رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی ایک ہی مقصد ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ مجھے مل جائے بس پارٹی اگر کوشش کر رہی ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ میں ان تینوں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایسے معاہدے کرلوں کہ میری احتدار کی کرسی قریب ہو جائے نونی کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی آئینی ترمیم ہو جائے کہ جس سے میری احتدار کی کرسی پر گرفت مضبوط ہو جائے پی ٹی آئی کی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے ایسا ہو جائے کہ ان کو بھی احتدار مل جائے یا ان کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں ان میں سے کسی ایک کبھی مجھے کہیں یہ مطمئن نظر نہیں آیا کہ جس سے ہوئی نظر آئے کہ وہ ان تمام بحث مباعثہ یا ان تمام ایشیوز سے ہٹ کے جلسے جلوسے سے ہٹ کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو کوئی سہولت مل جائے کسی ایک کبھی آپ مجھے بتا دیں کہ ان تمام سیاسی جگروں میں کوئی ایسی چیز دسکشن میں آئی ہو جس سے یہ تاثر ہوا ہو کہ اس سے عوام کو پھائٹ ہو چالیں ٹھیک ہے یہ تمام جماعتیں جب تک ایک پیچ پہ نہیں آئیں گی اور ان کو ایک پیچ پہ آنے میں کوئی قریب مجھے تو کئی نظر نہیں آتا اس کے لئے صرف اور صرف حل جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کی ایک جائتی ہے عوام کی ایک آئی ہے کہ عوام اگر ایک نہیں ہوں گے تو یہ سب ان کے ساتھ اسی طریقے دکھیں ٹھیک ہے جی بولیں یوکے سے میں ساتھ ہے یہ سب ساتھیوں کا سلام یہ زہدی بھائی کی میں نے سنی میں بس ابھی تو مختصر سے کچھ ہوں گا پہ بعد میں آپ کو اپنی تھوڑی رائے دوں گا اس سے پہلے جو ہمارے ساتھی بہلے ہیں بڑا اچھا بہلے ہیں کافیات تک وہ ہی انہوں نے حقیقت بتائی جو بلکہ پچھلے سال ڈیر سے میڈیا پر جار رہی ہے انہوں نے حقیقت کے قریب بات ہیں کہ زہدی بھائی آج لگتے ہیں کہ ان کو بھی کسی نے لکھ کے سکریپٹ دیا جو پڑھا انہوں نے زہدی بھائی آپ نے جو بھی تذہر کیا کچھ تو آپ کے اپنے سٹیل کے سے باقی ایسے لگتا ہے کسی نے آپ کو لکھ کے سکریپٹ دیا اور پریشر میں آپ نے پڑھا ہے بات ایسی ایسی نہیں ہے دیکھیں ساری جو ایک بات جنہوں نے بولی ہے کہ سب سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے لیے کرتی ہیں یہ درست ہے جب آپ کے پاس اقتدار آئے گا بات آپ کچھ کریں گے اقتدار سے باہر بیٹھ کے تو کرنے سے کسر رہے ٹھیک ہے اور جو جماعتیں ابھی تک آئی ہیں اقتدار میں اگر ان کو آپ معاذ نہ کریں تو تیسری جماعت تو ابھی کچھ عرصہ پہلی آئی ہے اس سے پہلے دو جماعتیں تھی باقی ان کی حلیف جماعتیں تھی آپ ان کا دیکھنے کے پچھلے پینتیس چالیس سال سے کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ جب ان کو ہاتھ میں حکومت آئی ہے ٹھیک ہے باقی جو ابھی ترمیم ہو کہ یہ جو کوشش کی گئی ہے اس کا مقصد کیا تھا تو آپ کو لگا ہے کوشش کی گئی کہ کامیاب ہو جائے گی اس کوشش میں یا نہیں میں تو ابھی بھی میں کہہ رہو نہیں ہوں گی اب میں ابھی اپنی اسپیٹمنٹ سے ہوں گا اگر ہو گی تو پیچھلے دروازے سے کوئی کرتا ہے تو وہ کامیابی کی تو نہیں ہے زوانت نا آپ بھی اسے نکل ذنی کرتے ہیں بات میں یہ کہہ رہا ہے سمینہ جی کہ آپ نے مجھے بولا بات میں سے نکل گئی ہے کہ یہ جماعتیں بلکہ یہ ترمیم کی جو بات ہو رہی اس کا تو یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم جو لائے گی